سنیئے اب کہتا کہ بائیبل میں کیا لکھا ہے لوک لکھ رہا ہے کس سے انسپائرڈ ہوکے ہولی سپیرٹ سے کیونکہ بائیبل نے پولا منعوی صاحب کو کوٹ کی ہے پول کی سیکنڈ پیٹر چپٹر ون ورس نمبر ٹونٹی تو لاز ورس جہاں اُسے کہا ہے کہ ہولی مین سپیک تھرہو دی انسپریشن آف ہولی گوست اب ہولی گوست دیکھیں کیا لکھوا رہا ہے لوک کو اینجل آئے میری کے پاس میری کون مریم علیہ السلام بائیبل کے مطابق پڑھ رہا ہوں لوک چپٹر ون ورس نمبر ٹرے ڈی آن ورڈز لیکھیں میری فیر نوٹ مریم خوف نہ کر اللہ خدا تجھے ایک بچہ دینے والا ہے ایک خوش خبری دینے والا ہے جس کا نام ہوگا جیزس the son of the most high ان سے پوچھیں کہ جب انجل نے یہ بات بولی تھی مو سے کہ جیزس نام ہوگا جیزس تو لیٹنائز نیم ہے جیزس تو لیٹنائز نیم ہے میسی is the name correct name is عیسی جیزس is not correct جیزس is later rise form یوسوس یسوح اور یحشوہ جیزس آپ لوگوں نے جے پوٹ کر دیا جہاں یا تھا بن یمین بن گیا بن جامن اللہ شبت بن گیا الیزبت بڑے بڑے نام آپ دیکھیں جوسن چینج کر دیا ہے یونس جونا یوسف جوزف اب جوزف سے جوزف یہ سارے لیٹنائز نیم ہے یا سلام نہیں تھے ان نبیوں کے بارل جو آپ کہتے ہیں his name angel we call jesus the son of the most high اب آرہا کرکسہ دب میٹر یہ جو سن ہے نا اس کے اوپر میں بھی جانا چاہتا ہے سن بہت ہے بائی بل میں لوک یہی لوک لکھتا ہے چپٹر 3 و 38 میں کہ Adam the son of God اور آدم علیہ السلام کے نہ فادر تھے نہ مدر تھے تو وہ بھی بڑے God ہوگے میں اس بحث پر جانا چاہتا بارال یہ ایک فریز ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود بولا Matthew sorry John chapter 10 verse number 31 32 2 سے onwards بڑے انہیں فراہ رہی کہ is it not written in your law that ye are gods and whom the word God has come and scripture cannot be broken اور scripture بھی نہیں ٹوٹ سکتا say ye of him whom the father has sanctified and sent out to this world that thou blasphemous that you claim that you are son of God but you call gods directly in your language یہ ہی حسیٰ علیہ السلام defending کر رہے ہیں اور کونسی defending یہ وہ Jews جو ان پہ attack کر رہے ہیں یہ میں نے پڑھی ہے John chapter 10 verse number 31 سے onwards اس کا بھی میں کسی دن آپ کو detail ایکس چالہ جو ہے نا introspection and exfoliation کروں گا بارہ Luke میں لکھا ہے انجل نے کا marry fear not God is going to give you a glad tending of a son whose name shall be Jesus the son of the most high آپ سنیں لکھا ہے and he will take his father's throne David اور وہ دعوت کا تختہ لے گا کون یسول مسیح یہ کون بول رہا ہے Luke chapter 130 میں انجل پروفیسائی کر رہا ہے کس کو مریم کو کہ تمہارا بیٹا اس کا نام Jesus ہوگا اور وہ اپنے باپ کا تختہ دعوت کا تختہ لے گا and he shall reign over the house of Jacob forever اور وہ بنی اسرائیل بنی یاکوب کا جو گھرانا ہے اس کے اوپر عبد تک راج کرے گا کرشن عبدی گناہ پہ بڑا بحث کرتے ہیں عبدی گناہ یہ عبد نظر آیا کبھی forever house of Jacob وہ rule کرے گا forever and his power will not be abated or it will be forever یسو المسیح اچھا اب آتے ہیں جی اس کے اوپر انٹرسپیکشن پہ کون سا تختہ دعود عیسی علیہ السلام کو ملا تھا یسو المسیح کو ملا تھا پوری زندگی میں بائبل کے مطابق مجھے ورس پیش کرے کون سے بنی اسرائیل کے گھرانے نے یسو المسیح کو ایکسپٹ کیا تھا اپنی بنی اسرائیل کے گھرانے سے تھے تھے کہ نہیں تھے پھر آپ کے بقول یسو المسیح کو سولی پہ کس نے چڑھایا بنی یاکوب کے گھرانے نے اور چڑھا کے مار بھی دیا اپنے نزدیک وہ تو قرآن میں آکے کہا تمہیں ایسا لگا ایسا ہوا لیکن نہیں ہوا جو قرآن نے آکے عزد رکھی ہے آپ نے تر رکھی تب بھی تو آج یہودی بولتا ہے کہ جیسز was imposter استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشر اگر ان کے نزدیک ساری باتیں آپ کو ملیں گی تو وہ یہ ہی بولیں گے بہرل تو کیا کیا دو چیزیں فرشتہ نے بولی مٹنائٹ ٹرائل ہو رہا تھا اس ٹیم ان کے تخت پر پونٹیس پائلٹ بیٹھا باتا رومن گورنر پیگن کافر مشرق جبکہ بشارت یہ گئی دی گئی تھی لوک نے انجل نے کہ تیرا بیٹا تخت دعود لے گا اب کرشن بولتا جی یہ تخت دعود یہ دنیاوی نہیں تھا یہ تخت دعود فلانا تھا یہ تخت دعود یہ تھا تو یسی نے پھر کیوں بولا جب مٹنائٹ ٹرائل ہوا اور یہودیوں نے جب سین ہیڈرن کی یہودیوں کی جو ایک عدالت ہوتی ہے وہاں جا کے بولا کہ یہ کلیم کرتا ہے to be the son of god خدا کا بیٹا یہ بلکس فمی ہے جبکہ عیسیٰ نے فرمایا کہ he called gods کیا بائبل میں عیسیٰ نے جو سیکنڈ سامز میں لکھا بنی ہے کہ کس کو پراشب اشارہ دی گئی ہے موسیٰ اسلام کو کہ خدا میں نے خدا برا کے فرعون پہ بھیجا ہے پھر آپ کی جو ہے two corinthians four four and devil is the god of this earth اور شیطان اس دنیا کا خدا ہے یہ آپ کی two corinthians میں لکھا ہوا ہے تو عیسیٰ سلام کہتے ہیں ادھر تو تم لوگ کو کبھی فالس نظر نہیں ہے تو میری ہر بات پر فالس نظر آتا جب کہ میں سن آف god میں تو اپنے آپ کو god بھی نہیں بولا اچھا جی تو پھر اس time midnight trial میں جب یہودی نے اپنی سین حیدرن کی تو بولا یہ تو اپنے آپ کو کافر بولتا یہ تو کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں تو یہ تو کفر ہے ہمارے نزدیک لیکن یہ 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 جب رومن عدالت میں لے کر گئے پہلے ہیرارڈ نے کہ مجھے کوئی انٹرس نہیں ہے واپس لے جاؤ پائلٹ کے پاس جب یہ پائلٹ کے پاس ہے تو چارج بدل دیا یہ نہیں بولا کیونکہ سن آف گوڈ پائلٹ کو کیا لگے سوری ہاں اس کو کیا لگے پانچیس پائلٹ کو کیا لگے وہ تو پہلے گریک زیوس فادر اور یہ ساری چیزوں کو مانتا پولو سٹارٹرز ہرکولیس اس کو کیا لگے لیکن در چارج بدل دی اس نے کہ یہ کہتا میں جوس کا بادشاہ ہوں یہاں تو پھر بادشاہ آگئی تو پھر حضر عیس نے کیا فرمایا میرے بادشاہ تو اس دنیا کی ہے ہی نہیں تو یہ تو فرشتیا نے بولا تھا کہ تختہ داؤد لے گا اور تختہ داؤد تو دنیا میں تھا جس پہ پانچیس پائلٹ بیٹھا ویا اور آئے بھی وہ تختہ داؤد معاف کرنا جب سیونٹی ایڈی میں ٹائٹس نے تھوڈا مانا تھا یہودیوں کو ڈائیس پورا سٹارٹ ہوا تھا تو وہ ہی تختہ داؤد گیا تھا سکوٹلینڈ سکوٹلینڈ سے گیا آئرلینڈ پھر آئرلینڈ سے واپس گیا سکوٹلینڈ پھر واپس آئے انگلینڈ اور اب ہے وہ ویس منسٹر ایبی کی جو پارلیمن چرچ ہے اس رانی کے جو ہے نا کرسی کے نیچے وہ تختہ داؤد لگا ہے یہ تختہ داؤد معاف کرنا دنیا میں تھا اور عیسی سلام نے تو بلکل ہی نفی کر دی میں تو دنیا کی بادشاہ لینے نہیں آیا تو فرشنر تو کہا کہ تمہیں تختہ داؤد ملے گا تختہ ماؤد جنت میں کیا کرنا ہے یا ہیون میں کون تختہ داؤد ملنا تھا اس کا کیا پرپس ہے پتائے آکھے میں اور دوسری چیز اور وہ یعقوب کے گھرانے میں عبد تک راج کرے گا کون سا راج دو ہزار سال تک عیسی علیہ اسلام کو گالیاں دے رہا اور ایمپوسٹر کہہ رہا ہے یہ وہی یعقوب کا گرانہ جو دو ہزار سال تک آج میں ماتھا ٹیک رہے ہیں جس کو آج آپ آپ کو کہتے جی ہمارے یہ دوست یہودی یہ وہی یہودیاں معاف کرنا جنہوں نے یسیو المسیح کو اپنے نزی لٹکایا ہے جو سمجھ سے ہم نے مار دیا اور وہ آج اپنے مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں جس کو قرآن اور اسلام کے اسکیٹالوجی میں کہتے ہیں مسیح دجال اور آپ بھی اس کو انٹائی کرائیس بول دیں تو کونسا دعوت کا تخت ملا کونسا بنی اسرائیل کے گھرانے نے ان پہ عبد تک راج کیا عبد ظلم کر رہے ہیں کوئی یسو مسیح یسو مسیح کا نام بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تو کونسا راج ہوا اب تک مجھے بتائیں یہ جنت کے راج ہیں آخرت میں تو کسی چلنی کچھ نہیں آخرت میں تو رب کئی چلنی دنیا کی یہ بشارت فرشتہ دے رہا تھا مریم کو آخرت جبکہ تختہ دعوت پہ یسو المسیح کھڑے مجرم ہو استغفر اللہ اور کونچ چیز کافر ان کو انٹیرگیٹ کر رہا تھا جبکہ ان کو انٹیرگیٹ ان کو کرنا چاہیے تھا وہ آکے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نے یہ باتیں بولی کیا تم کہتے تو میرے دنیا سے باشاد ہے تو پھر فرشتہ نے کیوں بولا تھا تو یہ تختہ دعوت ملے گا اور دوسری بات وہ دھکے مار مار کے سلیپ پہ پہنچ رہے تھے تو بارحال کبھی سوچیں یہ کتاب میں نے کہا میں انڈ کر دوں اس بات پہ کہ لعنہ تھے وہ کو آخر دعوان door رب العالمين موسیقی